نمازکار میں ہوں بیویک شروعہ ستا سبح کا سورج آپ کو اوجہ سے بھر دے اگلی ایک گھنٹے تک میں آپ کے ساتھ رہوں گا اور آج کی تازی خبریں اور اسے جوڑی اپڈیٹ بتاتا رہوں گا بولٹن کی شروعات کرتے ہیں ایک بڑی ریپورٹ کے ساتھ ایک اور دین اور ایک اور انتظار بیٹ گیا دو سو گھنٹے کی لکشمن ریکہ بھی پار ہو گئی پچھلے دس دنوں سے سرنگ کے بھیتر سے مزدوروں کے نکالنے کا آپریشن لگاتار جاری ہے آج ہم مزدوروں کو نکالنے کے پانچوں پلان کی سٹیٹس ریپورٹ آپ کو دکھائیں گے وہ سٹیٹس ریپورٹ جو کیمرے پر موجود ہے تاکہ آپ سمجھ پائیں کہ مزدور کس حصے میں ہے اور انہیں کہاں سے نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے ای بی پی نیوز کے تین ریپورٹر سرنگ کے چپے چپے پر موجود ہیں جہاں سے آپریشن کو انجام دیا جارہا ہے میرے ساتھ دیکھئے سیدھے اترکاشی سے آپریشن ٹنل پر یہ سپیشل ریپورٹ موسیقی یہ پائپ ایسا ہے کہ اس کے اندر کرول ہو کر کے یعنی کہ رنگتے ہوئے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رنگتے ہوئے نکلا جاتا ہے پائپس کے بیچ میں سے کچھ اس طریقے سے جو مزدور ہیں ان کو نکالا جائے گا ای بی پی نیوز اس سرنگ تک پہنچ گیا ہے اس کے بھیتر کی ایکسکلوسیو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر مزدور پھسے ہوئے ہیں بڑکوٹ کی اور کی طرف سے میں یہاں اس سرنگ میں کھڑا ہوں آپریشن ٹنل کس سٹیج میں ہے پھسے ہوئے مزدوروں کے ہم کتنے نزدیک پہنچے ہیں ابھی اور کتنا وقت لگ سکتا ہے ان تمام سوالوں کے جواب سے پہلے آپ اپنی سکرین پر موجود اس تصویر کو دیکھیں سرنگ کے بلکل بیچ و بیچ ملبے کا ڈھیر ہے ایک انچ کی جگہ بھی نہیں دکھائی دے رہی اور اسی ملبے کے اس پار دیش کے ایک تالیز مزدور پھسے ہوئے ہیں اسی ملبے کے پار جانے کے لیے سرکار نے اپنی پوری طاقت لگا رکھی ہے لگاتا جو ایکسپرٹ ہیں ان کی جو ٹیمز ہیں وہ پہنچ رہی اترکاشی میں اور پھلال دیکھئے چوپر کی بھی مدد لی جا رہی ہے جو تمام ایکسپرٹ ہیں ان کو لانے کے لیے یہاں پر چوپر کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے باقاعدہ ٹینل سائٹ سے ہی کچھ کلومیٹر کی دوری پر یہ ہیلی پیٹ بنائے گیا ٹیمپریری ہیلی پیٹ بنائے گیا ویدیشت صرف ایکسپرٹ نہیں بلائے گئے ہیں بلکہ ویدیشی مشینوں کی مدد بھی لی جا رہی ہے سرنگ کے ہر کونے سے ڈرل کر کے مزدوروں تک پہنچنے کی پرزور کوشش کی جا رہی ہے لیکن آپریشن ٹینل کو ٹک ٹکی لگائے دیکھ رہے دیشواسیوں کے من میں سوال ہے کہ اگر اتنا کچھ ہو رہا ہے تو کوئی خوشخبری کیوں نہیں آ رہے تو خوشخبری آئی ہے بس دوروں کے باہر نکلنے سے جڑی کچھ امیدیں سامنے آئیں آج کا دن 21 تاریخ 21 نومبر اس ورے سے مہت پور ہے کیونکہ 12 نومبر کو جو شرمک تھے جو 41 تھے وہ اس میں پھسے تھے لیکن ان کی جو پہلی اچھی جھلک آج صبح قریباً چار بجے سامنے آئی ہے یعنی کہ دن کی شروعاتی جو ہوئی ہے وہ ایک اچھی خبر سے ہوئی ہے ہم باری باری آپ کو وہ امید دکھانے جا رہے ہیں جس کے بعد مزدوروں کے جلد باہر آنے کا بھروسہ پڑ گیا ہے پہلی امید آپریشن ٹینل کی پہلی امید بن کر سامنے آئیں ہیں یہ تصویریں سب کو ایک 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 کے کیمرے پہ دکھاؤ اور کیمرے پہ پتا چل جانا چیئے ہم آپ کو یہاں سے دیکھ رہے ہیں اب یہی امید ہے کہ کم سا کم یہ چیز ابھی ہوا تو اب ایک ایک دو دن میں ساید ہی لوگ بھی باہر نکل جائیں گے پوری امید ہے ایک سفلتا جو ہم لوگ کو چاہیے تھا وہ ساید اب چند ہی گھنٹوں کے اندر اندر ہم لوگ کو مل جائے گی سلی ملی کہ ساید یہی لوگ ہے اب اندر میں سب ٹھیک ہے پہلی بار جب سرنگ میں فسے مزدوروں کی تصویریں سامنے آئیں تو صرف پریوار کے ہی نہیں بلکہ دیش کے ہر ناغری کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا سپیکر سے اچھے ہوگا جاری ہے پریوار کیمرے پہ سبھی لوگوں کو دکھاؤ ان کو بولو ایک ایک کر کے گنتی کریں گے اور سائیڈ میں ہوتے جائیں گے ایک ایک کر کے گنتی کر کے اور سائیڈ ہوتے رہو سبھی کو ایک ایک کر کے کیمرے پہ دکھاؤ اور کیمرے پہ پتہ چل جانا کیے ہم آپ کو یہاں سے دیکھ رہے ہیں ایک ایک کر کے 41 پھسے ہوئے مزدوروں میں سے کل 12 لوگ کیمرے پر دکھائی دیتے ہیں پہلی بار یہ تصویریں بتا رہی تھی کہ حالات اتنے نہیں بگڑے ہیں سورنگ میں موجود ہمارے مزدور فولادی جذبوں والے ہیں انہوں نے امید کا ساتھ نہیں چھوڑا ہے دس میں دن بھی وہ دھیر کے ساتھ بچاف کی کوششوں میں ساتھ دے رہے ہیں مزدوروں کے کچھ پریوار والوں نے بھی چھ انچ کے پائپ کے ذریعے بات چیت کی کل پرا کیجے کتنا سکون پہنچانے والا ہوگا وہ لمحہ جب پریوار والوں کو سلامتی کی خبر کسی دوسرے سے نہیں بلکہ اسی آواز کے ذریعے ملی ہوگی جو سورنگ کے بھیتر موجود ہے دوسری امید ٹی وی سکرین پر آپ کو ٹرک پر لدے ہوئے کچھ پائپ جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یہ کوئی آم پائپ نہیں ہے یہ وہ پائپ ہے جو سورنگ میں فسے مزدوروں کے باہر آنے کا ذریعہ بن سکتے ہیں یہ وہ پائپ ہے جو آپریشن ٹرنل کی دوسری امید بن چکے ہیں دراصل مزدوروں کو بچانے کے لیے ریسکیو آپریشن سب سے تیز گتی سے سورنگ کے مکھے دروازے سے چل رہا ہے باری باری ایسے پائپ ٹرنل کے بھیتر ڈریل کیے جا رہے ہیں وہ دیکھیں وہ پائپس وہاں پر پہنچ گیا ہے وہ ٹرک وہاں پر پہنچ گیا ہے اور اب وہ کرین ایک ایک کر کے ان پائپس کو نکالے گے اور اندر لے جائے گی دس پائپس کو کریکٹ کیا جائے گا کم سے کم جس سے وہ مزدوروں تک پہنچ سکے اور ایک پائپ کو اتارا جاتا ہے اس کو پھر اندر بھیجا جاتا ہے اس کو ویلڈنگ کر کے ایک ٹرنل سی بنائی جا رہا ہے ایک پیرلل چھوٹی ٹرنل اور یہ پائپ ایسا ہے کہ اس کے اندر کرال ہو کر کے یعنی کہ رینگتے ہوئے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رینگتے ہوئے نکلا جاتا ہے پائپس کے بیچ میں سے کچھ اس طریقے سے جو مزدور ہیں ان کو نکالا جائے گا اب اپنی سکرین پر موجود اس پائپ کو دیکھئے جو سرنگ کے بھیتر لے جائے گیا ہے ایسے چار پائپ پہلے ہی سرنگ کے بھیتر ڈریل کیے جا چکے ہیں یہ پانچوہ پائپ ہے جسے ڈریلنگ کے ذریعے فسے ہوئے مزدوروں تک پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے تیسری امید آپریشن ٹینل کی تیسری امید بن کر سامنے آئی ہیں یہ تصویریں یہ اسی سرنگ کی تصویر ہے جس کے بھیتر 41 مزدور فسے ہوئے ہیں یہ اترکاشی والی ٹینل کا دوسرا چھوڑ ہے جو بڑکوٹ کی طرف کھلتا ہے ABP نیوز سمباد داتا سنجدر پاٹھی بڑکوٹ والے چھوڑ سے سرنگ کے بھیتر داخل ہوئے سنجدر پاٹھی بتا رہے ہیں کہ کیسے دوسرے چھوڑ کی طرف سے بھی ڈریلنگ کی کوشش شروع ہو چکی ہے ABP نیوز اس سرنگ تک پہنچ گیا ہے اس کے بھیتر کی ایکسکلوسیو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر وہ مزدور فسے ہوئے ہیں بڑکوٹ کی اور کی طرف سے میں یہاں اس سرنگ میں کھڑا ہوں اور رشی کیس کڑ پریاغ ریل لائن کے تحت یہ پوری سرنگ بنائی گئی ہے جس کی لگ بھگ لمبائی 64 کلومیٹر ہے بڑکوٹ سے ڈیل کلومیٹر سے زیادہ تک سرنگ بنائی جا چکی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں آگے تک جہاں تک دیکھیں گے آپ کو یہ ٹینل لائنزر آئے گی جس پر ریل کی پٹلیاں بچھانے کا کام بعد میں ہوگا جب یہ ٹینل پوری طرح بن جائے گی ابھی 41 مزدور اسی سرنگ میں فس گئے ہیں جہاں پر یہ ریل لائن بنانے کا کام جاری ہے بڑکوٹ جہاں پر میں میں اس وقت کھڑا ہوں یہاں سے بھی ایک پہلل ٹینل بنانے کا کام شروع کیا جا رہا ہے بلاس سے اس سرنگ کے آگے کا راستہ بنائی جائے گا جس سے ان 41 شمکوں تک پہنچا جا سکے سنجد رپارٹی بڑکوٹ کی طرف سے اس سرنگ کے بھیتر صبح کے بکت داخل ہوئے تھے اور اس وقت ٹینل میں بلاسٹ کرنے کی تیاری ہو رہی تھی یعنی کہ مکھ کے چھوڑ اور سرنگ کے دوسرے چھوڑ سے ریسکیو آپریشن پول سپیڈ میں شروع ہو چکا ہے بلاسٹ ہوگیا مکنجی اور یا اور یا کسٹ ہوگی ابی پی نیوز آپ کو رکھے آگے